ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو کہ ہمارا چاملہ ایچو ایسی ان سائٹس کا تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایچو ایسی کے مطلق آپریشن وزا کرتے ہیں مینٹنس کرتے ہیں فرمشوٹنگ کرتے ہیں فال روڈا ڈیاغنوزز کرتے ہیں انڈورز کے ااؤٹڈور کے اس کے علاوہ کمیشنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ رپیرنگ کرتے ہیں سروسنگ کرتے ہیں ایچو ایسی کے مطلق زیادہ بھی کام ہوتا ہے ہیڈنگ کوئل کا سینٹرل کا سارا زیادہ بھی کام ہوتا ہے دومیسٹک سسٹم سارا ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایچو ایسی ڈائیکن کا وی آر وی ایڈر کوڈز اف انڈور یونٹس جو اس کے انڈور یونٹس ہیں جو کہ ہمارا سینٹرلی سسٹم ہے ڈائیکن کا وی آر وی جو اس کے انڈورز ہیں اس میں جو ایسی وڈاتے ہیں آج ہم اس کے وارے میں ڈسکس کریں گے تو فرسٹ و فال تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں امید کرتا ہوں ہم سب خواہد سنگے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ہے ڈائیکن کا جو ہے ڈائیکن کا وی آر وی جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ جو کہ کمرشل سسٹم ہے ڈائیکن کا وی آر وی تو اس کے ساتھ میں ہمارے انڈورز وغیرہ انڈور آوڈو چلتے ہیں سولہ ایچ پی تھا ایچ پی کا جلتے ہیں کے ساتھ میں آر بار انڈور چلتے ہیں ایک ٹرن ڈے ٹرن ڈے ٹرن ڈو ٹرن کیسے ٹائپ وال مانٹیڈ انڈورو ٹائپ ہوتے ہیں سنٹری سیسٹم ہوتے ہیں اور ہر انڈور کے ساتھ آپ اپنے ڈرائن کے متعلق اپنی capacity کے متعلق اپنے شٹ اف باو لگا سکتے ہیں تاکہ انڈور کوئی انڈور وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کوئی کیٹ میں مسئلہ ہو جائے کوئی کوئی لیک ہو جائے کھسٹا کی کوئی لیکی ہو جائے کوئی بلوکی ہو جائے آپ کا انٹر کام نہیں کرے تو آپ ازیلی انٹر کو جائے شٹ آف والو ہے اس کی پیکنگ اوپن کر کے تو وہاں سے آپ وال کلوز کر کے تو آپ اپنا انٹر ریچے ہوتار سکتے ہیں سیلنگ سے سیلنگ سے تریڈ آٹ کے زرگیے تو ان کیس اگر آپ کا شٹ آف والو ہے نہیں لگے ہوئے تو آپ کے لئے پھر بہت زیادہ مشکی رہ سے نہیں توانا کیونکہ لائنے میں جس ہی ریفریجنٹ ہے وہ ساری آپ کو سٹوٹ کرنے پڑے گی ریکاوری کرنے پڑے گی ریکاوری سلنڈر کے اندر اس کے لئے آپ کو ریکاوری پام کی ضرور پڑتی ہے جس سے آپ ریکاوری بھی نہ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت لئے پروسیجر ہوتا ہے لیکن فیل وقت ابھی مارا ہی ٹوپک نہیں ہے اس لئے ہمیں ڈسکس نہیں کرتے اس کو تو بسکلی مجھے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو سینٹر کے اندرسی سسٹم ہوتا ہے اس پر بہت ساری سیکٹریز ہوتا ہے اور بہت ساری ایڈوانٹیجز اور ڈسکس بہتے ہیں اس سسٹم کے لیکن یہ ہے جو ٹائکن کا وی آر وی ہے یہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے لہو ایفیشنٹ ہے لہو کنزپشن بجلی ہے جو اس کے وولٹیج ہے امپیرز ہے وہ بہت کم ہے اس سسٹم ڈی سی بے چل رہا ہوتا ہے ہم اپنے ایک دیکڈے کے بارے اندرس کی perilём کو اپنے ایک اندر کے دیک ہو رہا ہے جیسا كہی بات ہے اما جاندے میں آپ کے سامدنے سکرین پی نیزل آر آرہ آپ کو میں نے اس کا ڈائکن کا ڈی روش ہے اس کا اندور ارد کوڈ یہاں پہ نکالے ہوئے ہیں توj سٹ اوال جو ہماؤھر ہے اس کی اندرر ہے اپنے اندرر کی من پوار سپنای آرن کی والمات کی Kookz اوال اک در اتر ا عن کیا آوتو کا مرے کے انڈ Powers کا منرگ مرانئے ہوگی انڈ Geschیلک کو سکنے کے پاندے کے انڈر کے انڈر لاکھم کریں سکنے کے انڈر کامل پسندگوں پر اپنی انڈور کامل کریں گے انڈر رن زیر کریں گے پاور آن کریں گے ہنڈر پر اس کے علاوہ پ řن ن رن جارب پر اس اس کے علاوہ آپ آن کرنگے آپ نے پانچ سات انڈ้و اوڈ کر دیا28 جسے جیسے آپ اپنے انڈہ آن کرتے ج�ے والے آپ سکر بنانے�� کی poٹ ہے ہرٹس پرنیسی ہے ہرٹسی سکر پیسٹری بنانےений حق بود chemical such progress آرگی کے اکیمپٹسے ہیں سمچینے حق بودے جلال کہ جزوجہ اس کی بنانےداan جو اس کی ڈسپلی لائٹ ہے جو اس کی انڈکیشنز لائل لگی ہوتی ہیں تین چار قسم کی ہوتی ہیں لائل کلر میں ہوتی ہیں ریڈ ہوتی ہے گرین ہوتی ہے اس کے لابا یالو ہوتی ہے وہ آپ کی کوئی اب نور پر بیئیو کرنا شروع کرتی ہے جس کی ویسے آپ کا انڈور رن میں نہیں ہے رننگ مہ رہتا کیونکہ اس میں کوئی ایرانیاں ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے انڈور کے جو ہمارے ایرانیاں سب سے پہلے تو ہے جو آپ کا اے زیرو ایکسٹرنل پروٹیکشن ڈوائیسیز سب سے پہلے جو ہے اگر تو آپ کا بی ایم سسٹم ساتھ اٹیچ ہوا ہے بیلڈنگ مینجمنٹ سسٹم ساتھ اٹیچ ہوا ہے سینٹر کنٹرولر ساتھ لگا ہوئے آپ کے تو وہ آپ کو فوراں ڈسپلی پر دی دے گا کہ جی اگر آپ نے اس کی اڈرسی میں کی ہوئی ہے تو وہ آپ کو فوراں سے ڈسپلی پر بتا دے گا کہ روم نمبر وار دوم نمبر دس وان دوم نمبر دس وان کا رہن نمبر وار انڈور شوئنگ ایرر آن ڈسپلی بی ایم ایس تو آپ وہاں سے دکھتے ہیں کہ اس پہ انڈور پہ کون سا ایرر آ رہا ہے اس کے لابے آپ کو ایرر آؤڈر پہ بھی شو ہو جائے گا آؤڈر کا جو دسپلی ہے جب آپ اسے اپن کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی سکر مل جائے گا تو آپ ایزی نیسکر دکھتے ہیں تو ایزیم کریں کہ وہاں پہ آئر آپ کہا ہے جی ایزیو ڈسپلی کو پر آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایزیو کیس چیز کیا آئرہ ہے انڈور میں یہ بیسیکل ہی ایکسٹرنل پروٹیکشن ڈوائیس ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کی ایکسٹرنل دو طرح کی دوائیسز ہوتی ہیں پروٹیکشن ایک ہوتی ہے انٹرنل ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل جو ہے ایکسٹرنل جو ہے وہ لگی ہوتی ہے آپ کی انڈورز وغیرہ میں سی ایٹیویٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے پریشن سوچیز وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کے لاما سینسر وغیرہ لگی ہوتی ہے ایزیو کیا آئرہ لگی ہوتی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرنل پروٹیکشن ڈوائیس ایکٹیویٹ ہوگی ہے مینز کے وہ شورٹ ہوگی ہے وہ صحیح طرح ورکنگ کا رہی ہے جس کی ویسے آپ کا انڈور اپنور میں بیئرکار ہے اور اس نے اے اینڈور دے دیا ہوگی ہے تو سپوز اف کودی جو اس کی تاثرات ہوتی ہیں کودی وجوہات ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں بتاتے کے وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں اس میں فرسٹ اوف آل تو یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسٹرنل پروٹیکشن ڈوائیس ہے کنکٹیٹ ہو توھی ترمینل سٹیپ بلکل ٹھیک ہے وہ کہا ہے جو آپ کی پروٹیکشن ڈوائیس ہے ہے ایکسٹرنل یہ تو وہ کسی ترمینل سٹیپ کے ساتھ لگئی ہے جہاں پہ آپ کے فیزز آ رہے ہوتی ہیں الیکٹریٹی کرنٹ آرہت ہے سپلائی آ رہے ہوتی ہے تو ٹوٹونٹی وہاں پہ سپلائی آ رہے ہوتی ہے تو یہاں تو اس کے ساتھ سٹیپ اس کی کریکٹی ہوگی ہے جس کے ویسے وہ ایکٹیویٹ ہوگی ہے اوپن ہوگی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کے دو سینسر ہوتے ہیں تی ون تی تو اف انڈو یونٹیز ایکٹیویٹیڈ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ دو جو آپ کے سینسر ہیں دو ڈو ڈویسیز ہیں دو رلیز ہیں تی ون تی تو انڈو یونٹ ایکٹیویٹیز وہاں پہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے چیئے کہ آپ کی اس کے لئے کافی وجوات ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہی وجوات ہو کہ ترمیلس ٹپس جو کنیکٹیوٹ ہونے کے وجہ سے تی ون تی تو اپن ہو گیا اس کے لئے وہ اور بھی وجوات ہو سکتی ہے تو آپ سے کاریلی بہت احتیاط ہی چک کیجئے احتیاج کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ایشو کہا پہا رہا ہے اس کے لئے جو آپ کا ہے ساکینڈ ایشو کہا پہا رہا ہے وہ ہے ایون یہ سیم بلکل بیسی ہے آپ کو یہ انڈو کے ڈسپلے پہ آوٹڈ کے ڈسپلے پہ آپ کو ایشو کر دے انڈکیشن اور اس کے لئے اس کے لئے لائے اس کے لئے لائٹس ایبزول بے کرنے کی بلنکنگ ہوگا مال فنکشن کریں گی تو آپ کو پتہ چلی ہے کہ جو آپ کا ایون ہے وہ ہے ایشو کرنے کے لئے اس کے لئے جو ہے آپ کا مال فنکشنگ کونٹنٹ ہے مال فنکشنگ افیندو انڈو لیٹ پیسی بلکو ٹھیک ہے اس مین کے جب آپ کا ایون ہے ایشو کرنے گا تو آپ کو ہنڈر پرسنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی انڈو کے پیسی بھی ہے پریسنل جو اس کا کمیونکیشن بورڈ ہے پروگرامنگ پروگرامیبل کمیونکیشن جو اس کا بورڈ ہے انڈور کا جہاں سے سپلائی آؤٹ ہوتی ہے اور جہاں پر آگے وابڈا کی سپلائی ریلیز لگی ہوتی ہیں ریجیسان لگی ہوتی ہے ڈائیوڈز لگی ہوتی ہیں اور بھی سمیں بہت سائی الیکٹری کمپننٹس لگائے ہوتی ہیں فین کا جیک ہوتے ہیں فلاپر کا جوک ہوتے ہیں سوئنگ موٹر فین کے سپیڈ ہے لو میڈیوم ہائی ساری تو اس میرن کے جو آپ کی انڈور کی پیسی بی وہ مال فنکشنگ کا رہی ہے مطلب کہ اب نورمل بیہیف کا رہی ہے اب نورمل بیہیف بہت ساری وجہات سے کار سکتی ہے خائی وولٹیج لو وولٹیج کوئی چیز اس میں سے کوئی ریلے فالٹی کوئی ڈائیوڈ فالٹی کوئی زیسٹنس فالٹی بہت ساری وجہاتی ہے مال فنکشنگ کرنے کے اس کے بعد آپ کی ساری وجہاتی ہے مال فنکشن دیو تو نوائز دیفیکٹ آف انڈور یونٹ پیسی بیلکل دیو تو نوائز دیفیکٹ آف انڈور یونٹ پیسی بیلکل یہ تب آپ کو پناہ چلے گا کہ آپ کو آپ کا جب انڈور ہے وہ ایک ایب نورمل ساونڈ ایب نورمل ساونڈ بیہیف کرے گا تو آپ کو مہا سے اندارہ ہو جائے گا کہ آپ کے انڈور کے پیسی بی میں کوئی نا کوئی چیو ہوا آرہا ہے آپ کے انڈور اپنے پیسی بیہیف کرے گا تو اس کو پیسی چک کر سکتے ہیں جا کے آپ جیسی انڈور کا کور اپن کریں گے انڈور کا کور اپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کیا ایشو آرہا ہے جو ایشو آپ اسے رسولف کریں گے اس کے لابا جو ہے آپ کا نمبر 3 ہے A3 یہ بیلکل ویسے ہی ہے کہ آپ کو انڈور کے ڈسپلی پر یا اوڈور کے ڈسپلی پر آپ کو شو ہو جائے گا جو آپ کا ہے A3 A3 means یا اللہ انڈور نے Ed Harris اے اس ایسی ایست اس کیا بت gak ایسی صور معلہ ایسا میں بہت سے کام کیا ہے تو مجھے بھی ایڈ کافی بار آیا ہے میں سامنے تو شروع شروع میں مجھے بھی اس کی کافی مشیلات پیدا ہوتی تھی کہ یہ ای3 کیا ہے کہاں سے آگیا ہے اب میں کیا چاہ کروں کیا نہ کروں تو اب یہ بہت ہی سان آپ نے اس کو میں نے کو بتا دیا کہ جو ای3 ہے یہ مال فنکشنی آف ڈرین لیول کنٹرول سسٹم ہے جو ہے آپ کا ڈرین لیول ہے وہ ہے وہ بلکل ایکوڑیٹی ہے جس کیا سے آپ کا ڈرین پر ہم سہی طرح ورکی نہیں کر رہا جب ڈرین پر ہ سپر جو کیا sought درین پر ہم سہی طرح ورکی ایک جو سکر virtually distribnaments키گیا پیج کو بیمتا ہے یہ مال ڈرین پر ہم سا کے ایtersencesزا ہے اور وہ سی traads سے نے آخر سے انجاز yeah dois سوی طرح ورکی پانے ہیں even جس کے ساتس اpek جس سے آپ کا ڈرین وطور لیول ہے اور میں سر بالتکال ، تو پانی بیا توش ب اللہ کو جب ایک ایس ایہ لاتمر اس درین تو suffered اس کے لئew دیکھنے آپ اس کو بطانتے ہیں آپ کو ڈرین پائپنگ کلاگنگ بپلا جیسے ہیں کہ آپ کو بتایا ہے کہ ڈرین پائپنگ کا ڈرین پائپنگ کا ڈیو ہے اسئو ہے مقصد جب ڈرین پائپنگ پر ب بلکل ٹھیک ہے ہم نے جو ڈرین پائپنگ با لا جھی تک کیا نہیں ہوا جو ڈرین پائپ گرو پہانے پر حیم miracles czym سکتے ہیں اس کے لئے ڈیفیکٹو فلوڈ سوچ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی فوالٹی ہوتا ہے تو میبی تب بھی آپ کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ملدب کے چیک کرنے پڑتے ہیں چیزیں کو کھول کے کہاں پہ کیا ایشو ہوتا ہے تو آپ ازلی سسٹم پہ چلے جاتے ہیں جیسا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے نیچ ویڈیو میں اگر آپ کوئی 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 سسٹم پڑتا ہے تو آپ میرے سے ایزلی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے لئے بتاؤں گا جو بھی مسلم سائل ہوگا اس کے علاوہ اور بھی ہم جو ہمارا ٹوپک ہے ریسینلی وہ ہے بھی مارا فیل وقت دائیکن ہے جس پہ ہم دائیکن کے بارے میں ڈسکس کا رہی ہیں تو بھی مارا فیل وقت ایم بھی ہے کہ ہم آپ کو دائیکن کے بارے میں بتایا جتنا سے زیادہ سے زیادہ بتا سکتے ہیں تو لوگ اس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں بجائے دوسرے سسٹم وغیرہ پہ یہ دیکھیں یہ ایک ڈائیگرام میں یہ ایک پچھر ہے سکرین چھوٹ لیا ہے تو یہ بھی آپ کو دکھا رہتا ہوں آپ نے ڈسپلی سکرین کے اوپر اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ایرکورٹ دیکھنے کو ملے گے بہت سارے مسئلے لیکن اس کا ایشوز تبھی جب آپ سسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں سسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں سسٹم پہ کھولتے ہیں آپ کو بہتر طریقے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں اور آپ اسے ٹریس کرتے ہیں فائن کرتے ہیں ڈائیگنوسس کرتے ہیں اور ان کے ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں تو جیسے جیسے آپ فیڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک سپیرس بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو بہت سیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے سسٹم میں مسئلے مسائل آتے ہیں جب بسیلے جب سسٹم چلتے ہیں تو اس میں کوئرہ کے مسئلے تو آتے ہیں زہادہ ہی کا سسٹم گرمیوں میں جیسے ہمارا یہ پیک ٹائم ہوتا ہے میں جون جلائی اگست اس میں آپ کو زہادہ ایشو ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ رہی ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ کو تاپھی حاصل ہوں گے تب تک کہیں میں اجازت دیں اللہ حافظ